کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کسی صورت برداشت نہیں بجائے ہمارے یہ ریاستی ادارے اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں ان کے فیصلے اس ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں اور ان کے تجربے اور نا سمجھ آنے والے فیصلوں کی کاؤسٹ پاکستان بگت رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میامر خان عمران خان صاحب جو اس موجودہ رجیم کی مہربانی کی بدولت ایک کے بعد ایک مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں اور اب ان پر ایک اور مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے عمران خان نے ٹوٹر پہ ایک ٹوٹ کی ہے میرے اوپر چھہتر کیسز اور تیزی سے بڑھتے ہوئے دیشتگردی توہین مذہب اور بغاوت کے کیسز شامل کر رہے ہیں بغاوت کے مقدمے میں نہ تو افسر کا نام ہے اور نہ ہی ادارے کی شناک تھے یہی ہوتا ہے جب کسی قوم پر ذہنت اخلاقیات اور اخلاقیات سے آری مجرموں کا ایک گروپ مسلط کر دیا جاتا ہے امپورٹڈ سرکار اور ان کے سولتکار ہر طریقہ ازما رہے ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کو الیکشن میں جانے سے روکا جائے چاہے قتل کرانے کی سازش کے ذریعے یا پھر جھوٹے مقدمات قائم کر کے جہاں ناظرین عمران خان مقدمات کی سینچری کی طرف رواں دواں ہیں اور اب ان پر زمان پارک پر اسلام آباد پولیس اور کارکنوں کے جھگڑے کو لے کر ایک اور مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے ڈیٹیل کے مطابق اسلام آباد پولیس کو دمکیاں دینے کے الزام میں سابق وزیر آزم عمران خان اور شبلی فراز سمیت ایک سو پچاس افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ ایسے چھتھانا سیکیٹریٹ اسلام آباد ندیم طاہر کی مدیت میں دائر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حجوم نے پولیس کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دیں اور یہ سب عمران خان کی پلاننگ اور مشورے سے ہوا جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے جب اسلام آباد پولیس اور نیب کے ہلکار زمان پارک پہنچے تو نیب کے ہلکاروں کو زمان پارک کی بانڈری کے اندر بیٹھنے کی آفر کی گئی مگر انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور باہر کھڑا ہونے پر پریفر کیا یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی جھگڑا فساد ہو اور ایک اور مقدمہ دائر کرنے کا بہانہ مل جائے بہرحال یہ سب مقدمات خان صاحب کو دیوار سے لگانے کیلئے قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ خان صاحب کا زمان پارک سے نکلنا مشکل کر دیا جائے اور اگر وہ اپنے کسی مقدمے کی ہیرنگ کے لیے عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اگر کسی موقع پر ان کے ہمراہ کارکنوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو موقع کو جان کر ان کی گرفتاری ڈالی جائے ساتھی بلوچستان میں بھی عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے اور اس طرح کے مقدمہ دائر کرنے کا جو absolutely right ادارے رکھتے ہیں خان صاحب کے ساتھ ساتھ عوام بھی ان سے لائل نہیں ریجیم چینجرز کی اپنے ایکشنز اور رد عمل پر غور اور اصلاح کرنے کے بجائے عمران خان اور پی ٹی آئی پر مقدمات قائم کرنے سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کسی صورت برداشت نہیں بجائے ہمارے یہ ریاستی ادارے اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں ان کے فیصلے اس ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں اور ان کے تجربے اور نہ سمجھ آنے والے فیصلوں کی کاسٹ پاکستان بگت رہا ہے چھوٹی دہشتگردی پریزن پر اکسانے اور اس طرح کی لگ بگ اسی مقدمات جو عمران خان صاحب پر قائم ہو گئے ہیں ریجیم ہینڈلرز خان صاحب کی عظم کو توڑنے میں بری طرح ناکام رہ چکے ہیں اور ناکام رہے ہیں اگر آپ بڑھ پالش کرنے میں ماہر ہیں جیسا کہ مریم بی بی ہیں تو آپ پہلے اداروں کو برا بھلا کہیں عدلیہ کی توہین کریں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز مسلسل ججز کا نام لے لے کر ان کی تزہیق کا سبب بن رہی ہیں اپنے ایک بیان میں انہوں نے مزاہ نکوی اور جسٹس جواد الحسن کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ ججز عمران خان صاحب کو سیاسی زندگی دے رہے ہیں اور یہ جنرل فیض کے لائے ہوئے ہیں مریم بی بی اپنی تقاریر میں عالی عدلیہ کے ججز کی توہین مسلسل کرتی آ رہی ہیں مگر ان تقاریر پر تو کوئی مقدمہ ان پر دائر نہیں کر رہا یہ اور اس طرح کی کرم نوازی آپ پر تب ہی کی جائے گی جب آپ چیری بلوسم پالش کرنے کے ماہر ہوں گے جس میں مریم نواز سمیت پی ڈی ایم کے کئی ارکان اور لیڈران کی کافی لمبی لسٹ ہے اس اچھے خاصے چلتے ملک کو امریکی اور جنرل باجوا کی سازش اور گداری کی بدولت بند گلی میں لا کھڑا کر دیا ہے اور اب بھی سبق سیکھنے کو تیار نہیں جہاں ناظرین اس امپورٹڈ حکومت کا ہر فیصلہ اور ایکشن جو اس نے امران خان کے خلاف اٹھایا خود اس کی زلط کا باعث بن رہا ہے اور سو جو پیمرہ نے امران خان کی تقاریر کے حوالے سے نوٹیفیکشن جاری کیا تھا اس کے باوجود امران خان آپ کو امران خان امران خان مخالف چینل پر زیادہ سننے کو ملے گا چاہے آپ سما دیکھ لیں چینل ٹوئنٹی فور دیکھ لیں اس طرح کی حکومتی چینل دیکھیں تو ان کی زیادہ تر خبروں کا انیسار امران خان کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے اس سے ایک اور حقیقت کھل کر آ جاتی ہے کہ ان چینل کو اپنے سروائیول کے لیے امران خان کے مطالق خبروں کی ضرورت ہے نہ کہ امران خان کو ان کی ضرورت ہے امران خان اپنا پیغام ڈیجیٹل شوشل میڈیا کے ذریعے اور ہم جیسے شوشل میڈیا انفلونسر کے ذریعے بہت خوبی پہنچا رہے ہیں برحال امید ہے کہ پیمرا کا تقاریر پر پابندی کا نوٹس عدالت سے کل ادم ہو جائے گا کیونکہ پریڈم آف سپیچ ہر شہری کا بنیادی حق ہے جو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا اپنے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس کا اعظار ضرور کیجئے گا